دوستو آپ نے یہ تو سنائی ہوگا کہ زمین پر جانوروں کا بادشاہ شیر ہے اور آسمان پر کون ہے بادشاہ پرندوں کا نہیں معلوم تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتاتے ہیں جی ہاں ایگل ہے آسمان کا بادشاہ اب ایگل اٹیک کر رہا ہے ایک چوہے پر اور دیکھتے ہیں کہ کیا اس کو پکڑ پاتا ہے یا نہیں ایگل جب اپنے دماغ میں ایک چیز کو ٹھان لیتا ہے تو پھر اپنے شکاری کو کہی جانے نہیں دیتا چاہے اس کو اس کے لیے کتنی ہی محنت کیوں نہ کرنی پڑے ایگل کے پنجے بہت مضبوط ہوتے ہیں یہ ایگل جب شکار کرنے کی ٹھان لیتا ہے تو یہ آسمان کیا بڑے سے بڑے سمندر میں گوتا لگانے سے بھی گریز نہیں کرتا اب یہاں پہلے تو ایگل صاحب جو ہیں وہ مگرمچ پر جھولا لیں گے دریا کی سیر کر رہے ہیں خوب انجوائے کریں گے اس کے بعد انہوں نے نکال لیا ہے مگرمچ کو اور چھوڑیں گے نہیں مگرمچ کو بھی کیونکہ یہ اپنے شکار کو کبھی بھی معاف نہیں کرتے یہاں اتنے بڑے ہرن پر ایسا قابو کیا کہ ہرن بیچارہ بے بس ہو گیا حالانکہ ہرن جو ہے دوستوں اس کا وجود ایگل سے بہت بڑا ہوتا ہے لیکن پھر بھی ایگل جو ہے وہ بڑی مضبوطی کے ساتھ اپنے پنجوک میں اس کے مود بوچ لیتا ہے اور اس کا سانس بند ہونے لگتا ہے جس سے وہ کامیاب ہو جاتا ہے اپنے شکار کرنے میں چٹانوں میں بھی اسے بڑی دور دور سے چیزیں نظر آ جاتی ہیں شکار کرنے کے لیے کہ دوستو آپ جانتے ہو کہ ایگل ایک ایسا پرندہ ہے جو اپنی چونچ جو ہے وہ پتھر پر مار مار کے توڑ لیتا ہے حالانکہ اس کی چونچ سخت ہے اور زہریلے سے زہریلے اور بڑے سے بڑے پرندے اور جانور کا شکار ایگل کرتا ہے لیکن اس کے باوجود یہ جب ہوتا ہے تیس سال کا ہوتا ہے تو یہ کیا کرتا ہے کہ اپنی چونچ جو ہے اس سے علجنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کی چونچ جو ہے وہ خود بخود ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہے نیچرلی تو پھر یہ کیا کرتا ہے پہاڑ پہ جا کے اکیلا بیٹھ جاتا ہے اور اپنی چونچ کو مار مار کے پہاڑ پہ توڑتا ہے پھر اس کی چونچ نہیں آتی ہے آستہ آستہ دو تین ماہ کے درمیان اور پھر یہ اپنے پرانے پنک بھی توڑ کے اتارتا ہے اور نئے پنک اس کے آنے شروع ہو جاتے ہیں یہ وہ انفرمیشن تھی جو ہم نے آپ کو دی جو پہلے کبھی آپ نے نہیں دیکھی کیا اب ایگل اب اس پرندے کو اس چھوٹے سے جانور کو بھی اس نے ماف نہیں کیا اور وہ اٹیک کیا اس کے اوپر کہ اس کو بھی چھوڑا نہیں اور زمین پہلا پھینکا اور یوں دبوچ لیا اس کو دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کا بٹن تو ضروری دبا دیں تاکہ آپ کو میری ہر ویڈیو جو ہے اس طرح کی انفرمیٹی ویڈیوز جہاں وہ ملتی رہیں یہاں بھی یہ اپنے سے بھاری وجود کے جانور کو ماف نہیں کر رہا چاہے برف ہو چاہے زمین ہو چاہے پتھر ہو یا سمندر ہو ایگل جب ٹھان لیتا ہے شکار کی تو پھر ہی اپنے شکاری کے ساتھ دیکھیں کیا مست لڑائی لڑتا ہے اور پھر ہمیشہ کامیاب ہو جاتا ہے صرف یہ ہی نہیں دوستو آگے آگے دیکھیں ایگل خود ایک دوسرے کے ساتھ بھی بہت انجوائیمنٹ کرتے ہیں یہاں ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر پنجوں میں مضبوطی سے اپنے پنجے ڈال کر آسمان پر یہ کھیل رہے ہیں کتنا خوبصورت سین ہے یہ کہ ایگل جو ہے وہ آسمان پر ایک دوسرے کے ساتھ اٹھ کھیلیاں کر رہے ہیں آپ کو یہ کیسا لگا آپ نے مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہے آپ دوستو کس جانور میں زیادہ انٹرسٹ رکھتے ہیں آپ کو کون سا جانور پسند ہے مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ہم اس پر ضرور ویڈیو بنائیں گے ایگل کی نظر بہت تیز ہوتی ہے اور یہ ساتوں آسمان سے بھی نیچے زمین کے نیچے جو بھی پرندہ ہوتا ہے یا جانور ہوتا ہے بڑے چھوٹے سے اس کو کوئی غرض نہیں نہ یہ ڈرتا ہے بے خوف ہو کر بڑی بہادری کے ساتھ یہ آ کے اس پر اٹیک کر دیتا ہے لیکن جس کو چاہے اسے معاف بھی کر دیتا ہے بھئی ایگل میاں کا غصہ ہی بڑا تیز ہے آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی آپ نے دوستو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہے سبسکرائب تو اب آپ نے کر ہی دیا ہوگا ایگل پہاڑوں پر بھی اپنی جو ہے پہاڑوں پر بھی اپنا ٹھکانہ رکھتا ہے اس کے ساتھ شکار یہ زمین پر کرتا ہے یہ بہت بلندی پر پرواز کرتا ہے اس کے پر جو ہے وہ بہت زیادہ مضبوط ہوتے ہیں دوستو مزے کی بات تو یہ ہے کہ اس کے پنجوں کی گریفت انسان کی گریفت سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے ساتوں آسمان سے پتہ نہیں اس کو آسمان کی بلندیوں سے پانی میں مچھلیاں بھی نظر آ جاتی ہیں بھئی یہ اپنا شکار کرنے میں بہت ہی تیز ہے سارے پرندوں میں سب سے زیادہ تیز اور سب سے زیادہ خطرناک ایگل ہی ہے جو نہ پہاڑوں میں نہ زمین پر اور نہ ہی پانی میں کسی بھی جانور کو معاف نہیں کرتا ایگل کی نظر جب کسی شکار پر پڑتی ہے اس کی نظر تیز ہونے کی وجہ سے اسے بڑی واضح طور پر اپنا شکار نظر آتا ہے اور یہ یوں بس مگن ہو کے اس کا پیچھا کرتا ہے اور جا کر اس کے اوپر لپک پڑتا ہے اور اس کو جپٹ پڑتا ہے اور اس کو چھوڑتا ہی نہیں ہے جب تک کہ وہ اس کا شکار نہ کر لیں دوستو ہم نے بڑی زیادہ انٹریسٹڈ ویڈیو بنائی ہے آپ کے لیے آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے آپ نے ضرور بتانا ہے اور آپ کس انٹریسٹڈ ہیں وہ بھی ضرور بتائیے گا ہم باقیوں کے باقی انٹریسٹڈ پر بھی ویڈیوز بناتے ہی رہتے ہیں اور آپ کی ریکویسٹ پر کیوں نہیں بنائیں گے بھئی آپ تو ہمارے بہت ہی فیوریٹ ویورز ہیں آپ کی لیے تو ضرور بنائیں گے آج کی یہاں پر ایگل جو ہے وہ ایک جانور کے ساتھ جپٹا جپٹی میں مصروف ہے دیکھتے ہیں جیت کس کی ہوگی ایگل نے ہار تو کبھی مانی نہیں یہ تو سچ ہے دوستو ایگل کے پنجے بڑے نکیلے ہوتے ہیں اس کے ناخن بڑے تیز ہوتے ہیں آج کی ویڈیو کیسی لگی دوستو آپ نے بتانا ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کر لیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سا خیال رکھئے گا ملتے ہیں بڑے تک